آج پاکستان کا سرکاری یومِ آزادی ہے اور آج ہی کے دن ابھی میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ مریو پر جو ہے اس وقت فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے لوگ مری جانے والے راستے پر کھڑے ہیں اور فوج کے جوان انہیں آگے جانے سے روک رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک خاتون فوجی سے پوچھتی ہے کہ وہ اسے کوئی وجہ بتائے کہ یہ راستہ کیوں بند کیا ہے تو اسے کوئی جواب نہیں دیا جاتا اور بڑی حکارت کے ساتھ وہ جو فوجی افسر ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو پرے بیا جائے تو اس کے جواب میں خاتون غصے میں آ کر فوجستان کے بات کرتی ہے باجوہ بھی برا بھلا کہتی ہے آرڈر ہے آرڈر ہے راستہ بند ہے یہاں پر یہ مری ہے اور آگے جانے نہیں دے رہے لوگوں کو کس لیے بند کیا ہے کس کا آرڈر ہے بند ہے کس کا آرڈر ہے اور کس لیے بند کیا ہے کس کا آرڈر ہے آپ کے باجوہ کا آرڈر ہے غفور صاحب کا آرڈر ہے کس کا ہے کس کا آرڈر ہے یہ میں نے ڈیوو سٹاپ جانا ہے نیچے نے انہوں نے کہا یہاں سے جائے کیوں نہیں جا سکتے کس کا آرڈر ہے یہ نہیں یہ آپ کا پاک یہ پاکستان ہے یا فوجستان ہے کس لیے بند کیا ہے یہاں پر سارے پیچھے مو بیک کرو آپ کو اتنے لوگوں کو قید کیا ہوا یہاں پر یہ فوجستان ہے پنڈستان ہے یہ تو یہ ویڈیو دیکھ کر میں حیران ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس کے یوم آزادی کے موقع پر فوج کے لوگ جو ہیں وہ عوام کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں یہ آزادی کا دن ہے بلکہ یہ تو غلاموں سے بھی جو ہے آپ کہیں بتر جو سلوک ہوتا ہے وہ کیا جائے اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے استاد دامن کی وہ نظم یاد آ رہی ہے جو انہوں نے زیاء الحب کے مارشللہ میں کہی تھی اس دور میں بھی یہی صورت حال تھی فوج جو تھی وہ لوگوں کو ڈھنڈے کے زور پر اپنا جو اس کا ایجنڈا تھا اس پر عمل کر رہی تھی اور سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا تو اور ہر طرح کا جو ملک میں جبر ہے اس کا دور دورہ تھا استاد دامن نے اس وقت یہ ایک نظم کہی تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نظم کچھ یوں ہے پاکستان دے دو خدا لا الہ تے مارشللہ ایک ریندہ ارشاں ہوتے اے ریندہ فرشاں ہوتے ایدہ نائیں جنزیا وا بی وا جنزیا تی نکیڑا کہندہ اے تھونجا اب یہ نظم جو ہے یہ زیاء الحق کے دور کی اور آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی جس سے تنگ آ کر جس کے جبر سے اور ظلم سے جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے استاد دامن نے یہ نظم کہی تو آج بھی صورتحال جو ہے یہ مختلف نہیں ہے ان لوگوں کا جو ملک پہ قبضہ ہے یہ بہت عرصے سے جاری ہے کبھی یہ خود سامنے آ جاتے ہیں کبھی یہ کوئی اپنے کٹ پتلی حکومتیں بناتے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے ایک کٹ پتلی حکومت ہے لیکن یہ کٹ پتلی جو ہے یہ اس نے تو جو سابقہ جو کٹ پتلیاں تھی ان کو مات دے دی پہلے جو سیویلین گورنمنٹس ہوتی تھیں وہ کسی حد تک فال کے ساتھ کمپرومائز کرتے تھے کچھ باتوں پر وہ اپنے عوامی ایجنڈا جو تھا اسے منواتے تھے اور عوام کے حکومت کی ان کے فلاہ و بہبوت کی بات کیا کرتے تھے اور ایسے منصوبے جو ہیں وہ بنایا کرتے تھے جن سے عوام کو بھی کچھ حاصل ہوتا تھا لیکن جو موجودہ حکومت ہے یہ تو بالکل ہی وہ چونکہ یہ ایک سابقا کرکٹر ہے تو میں کرکٹ والا اسطلاح وہ استعمال کروں گا اس نے تو ٹویلت مین کا جو کردار ہوتا ہے وہ جو ہے اس وقت اپنایا ہوا ہے بردی والے جو اس وقت ایک ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں نون لی کے خلاف اس میں عمران کا کردار جو ہے وہ ٹویلت مین والا ہے اور یہ ایک اچھے ٹویلت مین کی طرح گراؤنڈ میں جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز پہنچا کر آتا ہے اور اس کے بدلے میں جس طرح ٹویلت مین کو ٹیسٹ میچ کے دوران جو ہے پیمنٹ پوری ملتی ہے اسے بھی جو ہے تنخواہ پوری ملتی ہے ہر طرح کی جو سرکاری سہولت ہے وہ اسے وردی والوں نے دے رکھی ہے اسی طرح سواد میں چند روز پہلے ایک جلوس نکلا تھا جس میں لوگوں نے موجودہ کٹ پتلی حکومت کے خلاف اور ان کے فوجی سرپرستوں کے خلاف نعرے لگائے اس جلوس کی قیادت میں ایک خاتون کارکن تھی نصیمہ اختر انہوں نے بھی نعرے لگائے تو اس حکومت نے فوری ایکشن لیا اور اس خاتون کو گرفتار بھی کیا اور پھر اس پر تشدد بھی کیا تو اب یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ اگر ہم سیاسی مخالفت جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور خواتین کا بھی احترام نہیں کریں گے تو پھر تو ہم ملک کو جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اسی طرح کچھ دن پہلے جب بلاول نے اسمبلی میں انہیں بغیرت کا تو اس پر بھی فوری ایکشن لیا اور اس کی پھپی کو جو ہے وہ رات کے بارہ بجے ہاسپٹل سے جیل میں منتقل کیا آج جب آصفہ زرداری جو اپنے باپ سے ملے نیب کی جو دفترے وہاں پہنچی تو اس کی جو ہے وہ ملاقات نہیں انہیں دی ان سارے واقعات سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہے وہ غیر اعلانیاں مارشلہ لگا ہوا ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ تو صرف ٹوائلت مین کا کردار ادا کر رہی ہے لیکن اصل جو کنٹرول ہے اور جو قبضہ ہے اس ملک پر وہ وردی والوں کا ہے اور اب آخر میں بھی میں آپ کو استاد دامن کا ہی ایک شیر سنا کر آپ سے اجازت لوں گا شیر کنچی وہ ہے پاکستان دیاں موجائیں موجان پاکستان دیاں موجائیں موجان جدر ویکھو فوجائیں فوجان اور آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل آر ایم ٹی وی لندن اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ یہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر آپ ہماری ویڈیوز فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے دو پیجز ہیں گھریاں گھریاں اور پویٹ راشد مراد انہیں لائک کر لیں تاکہ ہمارا ویڈیو ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رہے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ